السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حماس نے ازرائیل پر حملہ اچانک کیا تھا ناظرین آئیے جانتے ہیں آخر کیا وجہ تھی کہ سات اکتوبر دوہزار تئیس بروس سنیچر صبح کو حماس کو اچانک حملہ کرنا پر آئیزرائیل پر وجہ کیا تھی معاملہ کیا تھا پلاننگ کیا تھی کس پلاننگ کو نشت و نعبود کرنا مقصد تھا حماس کا ناظرین محقق ذرائع سے اس کی پانچ وجوہات ہے پہلا یہودیوں کے طرف سے مسجد اقصہ کی مسلسل توہین کرنا جوتے لے کر داخل ہونا عورتوں کو مارنا اور مسجد کو گرانے اور حیکل سلیمانی کو کھڑا کرنے کی مکمل تیاری دوسرا غازہ کی آبادی پر حملہ کر کے انہیں مصر اور مغربی کنارے ویسٹ بینک کے لوگوں کو اردن کے جانب دھکیل کر ازرائیل کی ریاست کا قیام اور یروشلم سے دور اردن میں فلسطین کی ریاست قائم کرنا اس کی مکمل تیاری ہو چکی تیسرا سعودی عرب کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے اور ازرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا اعلان اس کا اعلان پیر کے روز نو اکتوبر دوہزار تئیس کو ہونا یقینی تھا اس سے دو روز قبل ساتھ اکتوبر دوہزار تئیس بروز سنیچر کو ہماس نے حملہ کیا تھا ازرائیل پر چو تھا غازہ پر سترہ سالہ سے ظالمانہ محاصرہ ہے جسے معمولات زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئی ہے پانچوان مغربی کنارے ویسٹ بینک کے نوجوان کو منشیات کا عادی بنایا اور ان کو ہتھیار دے کر مسلمان خاندانوں اور قبائل کے درمیان خانہ جنگی چھر جائے لیکن ہماس کے قصام مجاہدین نے ساتھ اکتوبر دوہزار تئیس بروز سنیچر کو ازرائیل پر زبردست حملہ کر کے دشمن اور منافقین کے تمام منصوبوں کو ناکام کر دیا یہاں تک کہ ازرائیل و سعودی کے منصوبے ادھور خواب بن کر رہ گئے تو ناظرین آپ نے جان لیا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ ازرائیل پر حماس کو ساتھ اکتوبر دوہزار تئیس کو حملہ کرنا پڑا